اسلام علیکم فرینز کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرینز آج میں آپ کے لئے لیکھ ہوں ہی چائنیز چاول کی ریسپی تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چائنیز چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو گلاس چاول انہیں میں نے بھگو لیا تھا اور ہمیں چاہیے ہوگی بندگو بھی اور میں نے لیے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے مٹر لیے ہیں اور چکن لیا ہے جس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور اس میں جائے گی شملا میرچ اور اس میں جائے گی ہماری چائنیز گاجریں اور ہمیں چاہیے ہوں گے تین عدد انڈے اور تھوڑا سا میں نے سرکہ لیا ہے وائٹ وینیگر اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے اس میں سویا ساس اور ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیب سپون نمک ون ٹیب سپون کالی میرچ اور ون ٹیب سپون میں نے یہاں پہ چائنیز سالٹ کا لیا ہے اور کوکنگ آئل پہلے ہم اپنی جو ساری سبزیاں ہیں انہیں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تو ہمیں چاہیے ہوگی یہاں پہ ایک راہی اس کے اندر میں آئل ایڈ کروں گے ہمارا چکن ہے پہلے اسے ذرا تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لوں گی ہمارا چکن کو پہلے ہم اچھے جنا سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ چکن ہے ہمارا چھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر نمک اور کالی میرچ اور چائنیز سالٹ وہ شامل کروں گی چائنیز نمک کالی میرچ اور نمک میں نے پہلے اس لیے ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ فکا فکا نار ہے اکسے ایسا ہوتا ہے کہ چائنز چاوڑ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو چکن ہوتا ہے اس میں نمک اور میرچ جو بہت کم ہوتی ہے تو اب اس کے اندر شامل کروں گی سرکا اور اب اس کے اندر جائے گا سویا ساس اور جو ہماری سبزیاں ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی اس میں جائیں گی گاجریں آپ چاہیں تو دوسری گاجر بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چائنز گاجر لیا ہے تو اب اس میں شامل کروں گی میں شملہ میرچ اور اب اس میں جائیں گے مٹر بندگوبی ہم اب اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے بندگوبی طرح میں سبزیاں کو تھوڑا سا فرائی کرلوں پھر بعد میں اس کے اندر بندگوبی ایڈ کروں گی بندگوبی جو ہوتی ہے وہ جلدی فرائی ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی یہ سبزیاں میں نے پہلے اس لیے ایڈ کی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اب جو ہماری ویجی ٹیبرز ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بندگوبی اور اسے بھی اچھے طرح سے فرائی کرلوں گی چائنیز رائز جو ہیں وہ ہم جلدی سے اور جٹ پٹ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پرتی تو فرینڈز اب جو ساری سبزیاں ہیں انہیں میں نے فرائی کر لیا ہے تو میں اسے تھوڑے دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے ان سبزیوں کو دم پر رکھو گی تاکہ ان کے اندر سے جو پانی ہے وہ اچھے طرح سے ڈرائی ہو جائے تو چاولوں کو میں نے پہلے نمک کے ساتھ اچھے طرح سے بوائل کر لیا تھا یہاں پہ میں نے تین اداز انڈے لیے ہیں اور اس میں ایک چھٹکی زردہ رنگ کی ڈال لی ہے اور اس کو میں اچھے طرح سے جو ہے وہ پھینٹ لوں گی انڈوں کو میں نے زردہ رنگ کے ساتھ اچھے طرح سے پھینٹ لیا ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک توا چاہیے ہوگا تاوے کو میں نے پہلے جو ہے وہ چلے پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کروں گی زیادہ جو آئل میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ ہمارے جو ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر بھی آئلز ہیں اب میں انڈے کو پورے طوے پہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پھلا دوں گی اور اسے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی انڈے کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے تو اب میں اسے ایک برتن میں نکال لوں گی اور اسے بری بری کاٹ لوں گی تو فرینز یہاں پہ جو ہمارے انڈے ہیں وہ بھی ریڈی ہیں تو اب ان انڈوں کو جو ہے جو میں نے ویجیٹیبلز کو دم کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور انڈوں کو بھی ان ویجیٹیبلز کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لوں گی ماشاءاللہ سے جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں اب جو ہمارے چاول ہیں میں ان کو یہ جو ویجیٹیبلز میں نے بھڑائی ہیں ان کے اوپر اس کی قطعہ لگا دوں گی چاولوں کو میں نے ویجیٹیبلز کے اوپر اچھے سے فلا دیا ہے اب تھوڑے سے پانی میں زردہ رنگ جو ہے وہ ایڈ کر کے تو ان کے اوپر جو ڈال دوں گی تاکہ چاولوں کا اچھا سا کلر آ سکے تو میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے دھم پر رکھ دوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو چائنیز رائس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں ایک پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کروں گی یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے لگ رہے ہیں بہت پیارے بنے ہیں تو فرینز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو دعاوں میں یاد رکھا کریں اور آپ لوگوں کے لیے بہت بہت سی دعائیں تو نیکسٹ ملیں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ گرھت چینل کو دکھا کرنے جایی پڑا کریں